موسیقی نور الدین زنگی جس کے پھر بعد میں جانشین بنے ہیں صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس عیسائیوں کے تقریباً یوں سمجھئے کہ اٹھاسی برس کا جو قبضہ تھا یرو شرم پر اس سے اس کو واگوزار کرانے والا مجاہد عاظم صلاح الدین ایوبی وہ اسی کھلتا ہے ساتھیوں میں سے فوجیوں میں سے نور الدین زنگی نور الدین زنگی کا بیٹا بھی مانگ ہوگی اشرین بیمار ہوگی سارے علاج وعالد فیر ہوگئے اب اٹھبا نے کہا کہ اب ان کی جان بچنے کا ایک امکانے میں شراب نہیں اس نے کہا اس نے کہا معاصلہ حرام چیز میں کیوں استعمال کروں کہ لگلی فتوہ ہے علماء کا کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز استعمال کی جا سکتی بلوائی فتوہ فرض کیجئے کہ وہ حنفی مفتی کا ہو سکتا دوسروں کے نزدیک نہ مالکی مفتی کا فتوہ بھی آگیا یا شعفی کا بھی آگیا یا حملی کا سب نے کہہ لیے جائز اب اس اللہ کے مندے نے چاروں کو بلالی اب دیکھیں یہ شہزاد آئے اور زندگی کس کو عصیز نہیں لیکن تقوی کی یہ مثالیں ہمارے بادشاہوں میں بھی نہیں اب تاہر بات ہے یہ خلفاء نہیں تھے خلفاء عراش دل کو یہ نہیں تھے اس پائے کے لوگ تو نہیں تھے بادشاہ تھے لیکن ہمارے ہاں بادشاہوں میں ہندوستان میں دو عصیم ایسے بادشاہ ہوئے عورت زیب عالمگیر خزانے سے ایک پیسہ کھانی کھانا وہ تو آمانت ہے ٹوپیاں بنا بنا کر بیچ رہا ہے عالمگیر شہنشاہ ہند اور قرآن مجید لکھ لکھ کر کجھے کل جو لے رہا ہے کبائی پر رہا ہے اسی طرح پری مغل پیریڈ جو ہے مغلوں کے آنے سے پہلے ناصر الدین محمود اسی طرح کا فقیر پرش بلکل فقیر اب یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے انہیں چاروں مفتیوں کو بلا دیا فقیر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے اللہ کی بشیعت کے مطابق تو یہ شراب مجھے بچا لے گی بس نہیں اور اگر اللہ مجھے صحیح دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے کہ نہیں تو اٹھاؤ دفاؤ جا لینا اپنے فتوے اس اللہ کے بندے نے جان دے دی شراب یہ بھی تو یہ ہے تقوی تو تقوی کا پہلو یہ ہے کہ جو مشتبہ ہاتھ کو ان سے بچا لے بجائے اس کے کیونے میں منبس ہو جائے جائے